سلام علیکم دوستو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے امید ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھے لکھ دیں ہوں گے اور ہمارے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جلدی سے پہنچ سکیں آج جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں خدمت خلق سخاوت ہو تو ایسی ہاتم تائی عرب کا رہنے والا تھا اور تیہ قبیلے کا سردار تھا چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ اپنے مال کو ضرورت مندو میں تقسیم کر کے بہت سکون پاتا تھا ایک سال عرب میں ایسا کہت پڑا کہ زمین سوک کر پھٹ گئی فضا گرد آلود ہو گئی جانوروں پر بھی کہت کا بڑا اثر پڑا اونٹھوں کے پیٹ پسلیوں سے لگ گئے اللہ کہت سالی نے جانوروں کا بھی صفایہ کا ڈالا ایک انتہائی سرد رات میں جو کہت کی وجہ سے اور بھی طویل محسوس ہو رہی تھی ہاتم کے بچے عبداللہ اور عدی بھوک سے بلبلہ رہے تھے ہاتم بچوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بچوں کو بہلانے کے جتن کرنے لگا ہاتم کی بیوی بھی بھوک اور نگاہت سے نڈھال تھی ہاتم اس کی بھی دل جو ہی کر رہا تھا اور تسلی دے رہا تھا کہ مشکل کی یہ گھڑی بہت جالد ٹل جائے گی نید ان کی آنکھوں سے بہت دور تھی مگر ہاتم کی بیوی بچوں کو تھپک تھپک کر خود بھی جھوٹ موٹ سوکھی سو گئی رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور پھر چھوڑ دیا ہاتم نے کہا کون ہے ایک عورت کی آواز آئی میں آپ کی پڑوسن ہوں میں اپنے بچوں کو چیختا چلاتا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں مجھے اس کے سوا اور کوئی راستان دکھائی نہ دیا ہاتم تم بہت سخی ہو میرے پاس میرے بچوں پر رحم کرو خدارہ انہیں مرنے سے بچالو انہوں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا ہے وہ بھوک سے وہ بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں مجھے نامید نہ کرنا ہاتم نے کہا جاؤ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ تھوڑی دیر بعد وہ عورت دو بچوں کو گود میں اٹھائے اور چار بچوں کو خود سے لپٹائے چلی آئی ہاتم نے اٹھ کر اپنے پیارے گھوڑے کو زبا کیا کھال اُدھ دھیڑی چھوڑی چھوڑی عورت کے ہاتھ میں دی اور آگ جلائی پھر سب آگ کے گرد جمع ہو گئے اور گوشت بھون بھون کر کھانے لگے ہاتم تائی قبیلے کے ہر گھر میں پہنچا اور سب کو دعوت دی اٹھو لوگو آگ کے پاس پہنچو تھوڑی دیر میں سب جمع ہو گئے اور اپنی بھوک مٹانے لگے وہ چادر میں لپٹا ہوا ایک طرف بیٹھ رہا اور گوشت کھانے والوں کو چپ چاپ دیکھ کر خوش ہوتا رہا اس نے خود گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ چکھی حالانا کہ وہ سب سے زیادہ بھوکا تھا صبح ہوتے ہوتے اس کھوڑے میں سوائے ہڈیوں کے اور کچھ باقی نہ رہا مگر ہاتم کا دل بھوک ہوں کی مدد کر کے خوشی سے بلبلہ نہ سما رہا تھا اس سبق سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں اپنے اردگد مجود لوگوں کی مدد کرنے چاہیے یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا اخلاقی ذمہ داری بھی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو اچھی لگی آج کی سٹوری تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں آنے والی ویڈیوز بھی اچھی لائیں گے سبسکرائب کرنے چینل سبسکرائب کرنے چینل